اے میرے اللہ ساری تاریفیں صرف تیرے لیے ہیں دیکھو لوگوں کا ارادہ کیسے کمزور ہو گیا ہے ان کا مجھ پر سے بھروسہ اٹ گیا ہے اور فیراؤن بھی میری نہیں سنے گا میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں فیراؤن کے سامنے کھڑا ہوں یا اللہ آؤ ہارو اللہ نے مجھ سے بات کی ہے فیراؤن کے سامنے جاؤ اور اس سے کہو کہ بنی عصرہ کو یہ زمین چھوڑ لے دے مہتر ہے موسیٰ اللہ کی آواز سنتے ہیں موسیٰ کہتی ہیں کہ ہمیں انتظار اور یقین کرنا چاہیے کہ ہم ضرور آزاد ہوں گے کون زندہ بچے گا ان سب پر یقین کرنے کے لیے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب اس سے پہلے ہی مر جائیں گے ابھی تو یہ شروعات ہے کیا ایسا نہیں خود کو تیار کر لو فیراؤن کا دل سخت کر دیا جائے گا ہاں لیکن فیراؤن کا دل سخت کیوں کر دیا جائے گا تاکہ سب یہ جان جائیں کہ اللہ ہے ساری دنیا کا حقیقی خدا ہے دوسرا اور کوئی نہیں کوئی بھی خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکتا اسی لیے ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں موسا تم کیا کہو گے میرے لوگوں کو رہا کر دو اور وہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ موجیزے دکھاتا ہے نا کوئی موجیزہ دکھاؤ کچھ بھی کسی بھی طرح کا پہلے تم مجھے کیا دکھا سکتے ہو فیراؤن کیا تم صبح میں سورج کو طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے کیا تم دریائے نیل کے مدو جذر کو نہیں دیکھتے اور جانوروں کی وقت پر پیدائش اور فصلوں کا موسم کے لحاظ سے کٹنا حکم ہمارے خدا مصر تک احکامات لاتے ہیں اور میں فرزند رائن احکامات کی تعمیل کرتا ہوں اور موسا تم محض ایک خلل ڈالنے والا شخص جو صرف مصیبتیں پیدا کرتا ہے دکھاؤ مجھے دکھاؤ مجھے کچھ تم میرے سامنے خالی ہاتھ آ کر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے حارون ہاں اپنا سا اٹھاؤ اور فیراؤن کے آگے پھینک دو پھینک دو حارون جہاں پناہ اس طرح کی سستی اور بازاری شعبدے بازی کوئی بھی شعبدے باز کر سکتا ہے بازاری شعبدے بازاری شعبدے بازاری شکریہ ڈاللہ یہ ایک نمائشی فن ہے اور تم جیسے شعب دباز اس سے مجھے متاثر کرتے رہتے ہیں چلو اب یہاں سے چلے کیا فیراؤن نے آپ کو کوئی جواب دیا بلکہ اس کے دل کی سختی اور بڑھ گئی آپ کا کیا مشورہ ہے موسا مشورہ تو اللہ کا ہوگا جو ہمارے باپ دادا کا اللہ ہے اب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکو پہلے بیٹھ جائیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے میں آپ کے لئے کھانا بنا رہی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے آپ لوگ کھائیے بیٹھئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے یہ مچھلی آپ کے لئے ہے بہت اچھا مریم ہارون ہاں ہم صبح دریائے نیل کے ساحل پر فیراؤن سے ملیں گے اب بہتر ہے دیکھو وہ آ رہا ہے موسا موسا یہ وہی دریائے زندگی ہے جس میں سے میں نے سنا ہے کہ تمہیں باہر نکالا گیا تھا میرے بندوں کو رہا کر دو تاکہ وہ ریگستان میں میری عبادت کرسکیں اللہ نے کہا ہے جو اسرائیل کے بیٹوں کا خدا ہے اب میرے نہانے کا وقت ہو گیا ہے تمہیں اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ تم نہیں سمجھو گے محافظوں کو میرے قریب رکھو سرورت پڑھنے پر ان دونوں سے تحفظ کی حاجت ہوگی اب تم جانوں گے فیرون میں کس سے کیا کر سکتا ہوں میں ایک ماہر استاد ہوں میں اس اساسے جو میرے ہاتھ میں ہے پانی پر وار کروں گا اور یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا ہاں جہاں پناہ فیرون آزم آپ اپنے جادوگروں کے فن پر بھروسہ کر کے مطمئین رہیے موسیٰ ان شعبدوں کا ہمارے خداوں پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوگا دیکھو کہ تمہارے یہ کرتب اور کچھ نہیں صرف جادو ہیں مجھے یقین ہے فیرون بوخلا گیا ہوگا جب اس نے نیل کے پانی کو خون کے رنگ میں تبدیل ہوتا دیکھا ہوگا ہاں لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہیں پسیجا حالانکہ دریائے نیل کی سب مشلیاں مر گئی تھی لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہیں پسیجا نہ صرف مری بلکہ سڑگل کے دھاچے میں بدل گئی موسیٰ نے نیل کے پانی کو خون میں تبدیل کیا اس کو سات دن بیچ چکے ہیں سب مشلیاں مر چکی ہیں جن کی بدبو سے لوگ پریشان ہیں پانی کی تلاش میں ملک میں ہر جگہ گڑھے کھو دے جا رہے ہیں معاملہ بے حد نازک ہو گیا ہے جہاں پنا اگر تمہارے پاس سچمچ طاقت ہے موسیٰ جیسی نہیں تو حالات کو بحال کر دوگے نہ کی موسیٰ کے شعبت بازی کی نقل کروگے حقیقی طاقت کر دکھانے میں ہے نہ کی اسے مسترد کرنے میں کیا الفاظ کے فریب کے لیے سارے مصر میں اکیلا میں ہی دانشفر اور عاقل ہوں او موسیٰ اور حرون میرے دروازے پر میں حیرت زدہ کیوں نہ ہوں فیرون میرے لوگوں کو میری عبادت کے لیے رہا کر دو یہی اللہ کا فرمان ہے موسیٰ اب میں ان چال بازوں سے تھک سا گیا ہوں جانے دو چھوڑو عظیم دریائے نیل خود بخود اپنی حقیقی حالت میں آ جائے گا اگر تم نے رہا کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں تمہاری سرزمی پر میڈکوں کا حملہ کروا دوں گا اور دریائے نیل کی اٹھتی ہوئی موجوں سے میڈک اڑنے لگیں گے حضور اے والا ہزاروں کی تعداد میں میڈک بہار آ گئے ہیں دیکھئے جناب علی یہ کٹورہ بلکل خالی ہے اب دیکھئے میڈکوں سے بھر گیا اس طرح کی مقابلہ آرائی میں کیا رکھا ہے جاؤ موسیٰ اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ میں تھک گیا ہوں اور تم لوگ تم لوگ صرف اس کی نقل کرتے ہو اس کا کوئی جواب یا توڑ نہیں ہے تمہارے پاس ان میڈکوں سے تم ہمیں نہیں بچا سکتے ہمارے پاس فیلحال کوئی ایسی سراحت نہیں ہی جسے ہم پیش کر سکیں بہرحال جلدی ہی کوئی تشریح پیش کر دیں گے ہم ضرور کوئی وضاحت پا لیں گے چلے جاؤ یہاں سے پہرداروں کافی دنوں سے ہم نے گوشت کا زائقہ نہیں چکھا ہے لیجئے کچھ گوشت ہے آپ کے لیے میڈکوں نے صرف مصر پر حملہ کیا ہے اور ہم سب کو تازہ گوشت نصیب ہوا ہے الحمدللہ میڈکوں کی وجہ سے ہی اہلکاروں نے کافی لوگوں کو رہا کر دیا ہے کوئی کام ہی نہیں کر سکتا چکنی مٹھی کے تمام کارخانے میڈکوں سے بھر گئے ہیں لیکن گوشن میں کوئی میڈک نہیں ہاں کیا یہ ایک موجزہ نہیں ہے فیراؤن یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کی کیوں مصر کے خداوں نے آلات کو بہال کرنے سے انکار کر دیا اور کیوں اس کے جادوگر صرف نقالی پر مجبور ہیں اور ایک حیزہ جیسے قہرِ الٰہی کو مٹا نہیں سکتے ہمیں موسیٰ کو خود اس کے لیے بچانا ہوگا مریم سچا یہ ہے کہ موسیٰ مدیان جا کر سفورہ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالی موسیٰ کی حفاظت کرے گا یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے خدرتی بات ہے یا اللہ یا نہیں کر سکتا اسی لیے ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا شاہیے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں موسیٰ تم کیا کہو گے میرے لوگوں کو رہا کر دو اور وہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ موجیزے دکھاتا ہے نا کوئی موجیزہ دکھاؤ کچھ بھی کسی بھی طرح کا پہلے تم مجھے کیا دکھا سکتے ہو فیرون کیا تم صبح میں سورج کو طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں کیا تم دریائے نیل کے مدو جذر کو نہیں دیکھتے اور جانوروں کی وقت پر پیدائش اور فصلوں کا موسم کے لحاظ سے کٹنا حکم تم ہمارے خدا مصر تک احکامات لاتے ہیں اور میں فرزند رائن احکامات کی تعمیل کرتا ہوں اور موسیٰ تم محض ایک خلل ڈالنے والا شخص جو صرف مصیبتیں پیدا کرتا ہے دکھاؤ مجھے دکھاؤ مجھے کچھ تم میرے سامنے خالی ہاتھ آ کر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے حارون ہاں اپنا سا اٹھاؤ اور فیرون کے آگے پھینک دو پھینک دو حارون جہاں پنا اس طرح کی سستی اور بازاری شعب دے بازی کوئی بھی شعب دے باز کر سکتا ہے اے میرے اللہ ساری تاریفیں صرف تیرے لیے ہیں دیکھو لوگوں کا ارادہ کیسے کمزور ہو گیا ہے ان کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اور فیرون بھی میری نہیں سنے گا میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں فیرون کے سامنے کھڑا ہوں یا اللہ آؤ ہارون اللہ نے مجھ سے بات کی ہے فیرون کے سامنے جاؤ اور اس سے کہو کہ بنی اسرا کو یہ زبین چھوڑ لے دے بہتر ہے موسیٰ اللہ کی آواز سنتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار اور یقین کرنا چاہیے کہ ہم ضرور آزاد ہوں گے کون زندہ بچے گا ان سب پر یقین کرنے کے لیے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب اس سے پہلے ہی مر جائیں گے ابھی تو یہ شفاعت ہے کیا ایسا نہیں خود کو تیار کر لو فیرون کا دل سخت کر دیا جائے گا ہاں لیکن فیرون کا دل سخت کیوں کر دیا جائے گا تاکہ سب یہ جان جائیں کہ اللہ ہے ساری دنیا کا حقیقی خدا ہے دوسرا اور کوئی نہیں کوئی بھی خود کو اس کے لیے تیار ہے یہ ایک نمائشی فن ہے اور تم جیسے شعبت باز اس سے مجھے متاثر کرتے رہتے ہیں چلو اب یہاں سے چلے کیا فیرون نے آپ کو کوئی جگہ